منگلم اسٹیٹوٹ کی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ساغت اور ابنہندن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بہت ہی ایک بہت ہی ایک انفارمیشن اچھا لے کے آئے ہوں آپ کے لیے خاص کر بورڈ آف اوپن اسکولنگ اینڈ اسکل ایجوکیشنس کے لیے یہاں پہ بچے بہت جو ہے یہاں پہ بہت بچے کنفیوز ہیں کی کیا یہ بورڈ صحیح ہے کیا اس بورڈ کی سچا ہے کیا اس بورڈ کو یوپی بورڈ یا سی بی سی بورڈ یا ان آئیوز کے طرح پر کیا اس کو صحیح مانا جاتا ہے مانا جا سکتا ہے تو آج ہم اسی بات کو آج ہم پرمارد کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا یدی کوئی بچہ یدی کنفیوز ہو رہا ہے کیسے کیم بورڈ سے یدی ان کو یدی ان کو جو ہے اگر ہائی سکول اور ٹول کا جو اگزام اگر آپ یہاں سے پاس کرتے ہیں تو تو کہاں کہاں آپ اپنی الیجیبیلٹی کو آپ رکھ سکتے ہیں اسی کے بارے میں آج ہم چرچہ کرنے والے تو پیارے چھاتروں اگدم اگدم کنسنٹیٹ ہو کو اس ویڈیو کو اسٹیپ بے اسٹیپ دیکھنا ہے اور میں پوری طریقے سے پرمارد طور پر میں ساری ان چیزوں کو دکھاؤں گا جو بہت ہی اگزام کے لیے بہت ہی مہتپور ہو جاتا ہے خاص کر بورڈ کیس پر اچھاؤں کے لیے تو ابھی ایک ایک پرمارد کو کیونکہ یہ ایک ایسا بورڈ ہے جیسے کی دو ہزار بیس میں یہ اسٹھاپیت ہوا ہے اور کوپس میں یہ پوری طریقے سے ریجیسٹرڈ ہے اور سب سے پہلے کوپس کو ہی مانا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ ریجیسٹرڈ ہے تو آپ کہیں بھی آپ یہ آپ چاہے نیٹ کی ازام دے رہے ہیں چاہے آپ کوئی جو ہے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ پرائیویٹ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آپ جو ہے گریجویشن کرنا چاہتے ہیں یا گریجویشن کے بعد پی جی کرنا چاہتے ہیں یا آپ میں آپ کو بتا دوں کی پی ایج دی ریسرچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی بیسک کانسیپٹس کے ساتھ یہ بورڈ پوری طریقے سے اثرائیزٹ ہے اور یونک طریقے سے بہت اچھے طریقے سے یہ کام بھی کر رہا ہے تو ان سارے پروف کا اور چارہ سارا چٹھا میں آپ کو کھول کریں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مس گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو کہ یہاں سے نہیں لینا چاہیے نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں سو پرتیسط آپ یہاں سے آپ اپنے آپ کو اپنے یہ دی آپ ہائی سکول اور انٹر آپ نے اگر آپ نہیں کیا ہے یا کچھ لوگوں کا چھوٹا ہو تو آپ بیسک طریقے سے آپ یہاں پہ جائن کر سکتے ہیں اور ہم سے کاؤنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو ہے چیٹ باکس میں یا ہمارا جو وہاں پہ آپ کمنٹ کریں گے تو آپ سے سیدھے روپرائی کر کے جھوڑ جائیں گے کس طریقے سے ہے کیونکہ ہم جو ہے اس سینٹر سے جھوڑ چکے ہیں اور میں آپ کو پروف ہی دکھاؤں گا اور بیسک جو کلکلیشن آپ کی مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگ اس پہ میں پوری سچائی اور سو پرتیسط آپ کو یہاں پہ ساری انفارمیشن دینے والا ہوں دینے والا ہوں چارے بچوں اگدم کنسٹریٹ ہو کے ایک ایک پائنٹس کو آپ کو دیکھنا ہے کی کیسے یہ جو بورڈ ہے اگدم پوری طریقے سے آپ تھرائٹ ہے ٹھیک ہے نا میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ آپ کوپس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا ان کا جو اسٹیج ہے وہ 44 نمبر پہ آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں کیسے کیا ہے پرمان ایک ایک چیز کو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ بی او ایس ای ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ این ان کی کمپلیٹ ویب سائٹ جو سٹیک ویب سائٹ ہے سب سے پہلے ہم میں اس کو بتا دوں اور یہ آپ کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ٹین ای ایم ٹو سکس پی ایم کے بیچ میں یہاں پہ آپ ڈسپلی پہ ایک نمبر آپ کو یہ دکھائی دے رہا رہا ہوگا اس نمبر پہ آپ یہاں پہ سمپر کر سکتے ہیں اور آجادی کا امرت مہت سو سیونٹی فائی فیر جب منایا گیا تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو لوگو دیکھ رہا ہوگا آئی سو سٹی فائیڈ ہے نائن جیرو جیرو وان اور ٹو تھاؤزین فیفٹین یہ سٹی فائیڈ ہے گلوبل بھارت کا جو گلوبل جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا لوگو وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اے پی جی عبدال کلام کی اور سوامی ویکانند انہوں نے جو اپنے جو ہے تھوٹس جو ان کا وچار رہا ہے سچھا کے پرت انہوں نے اس چیز کو اپنا بتائیں وہاں پہ یہ رنگ ڈسپلے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں پہلے سب سے بات میں آپ کو بتا دوں کی بیسک آپ ہیں سیکنڈری لیول اور سینئر سیکنڈری لیول سیکنڈری لیول سیکنڈری لیول کا مطلب کلاس ٹین تھ اور سینئر سیکنڈری لیول کا مطلب ہوتا ہے ٹوال کی کچھا آپ یہاں سے پاس کر سکتے ہیں اور یہ اسکل اور اور جو وکیشنل ایڈوکیشن ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جا کے فیش اسٹرکچر کیا ہے ان کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کاؤنسلنگ کی بات کریں تو ایڈیمیشن آپ دے سکتے ہیں ایک اگزام کا اسکیم دو طریقے سے یہاں پہ اگزام ہوتا ہے ایک اگزام بلاک ون اور بلاک ٹو کے دوران ہوتا ہے پہلی بلاک کی اگر ہم بات کریں تو پہلا بلاک یہاں پہ اگزام جو ہے ایک اگزام اپریل میں اور دوسرا اگزام آپ کا اکٹوبر میں ہوتا ہے اور آن لائن ہوتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بورڈ کے دورا آپ آن لائن اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اور ساری چیزیں کیا خاص باتیں ہیں اور یہ جو ہے ریک اگنائیجیشن اور اپرووڈ کی طریقے سے ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں آپ کو چرچہ کر لیتا ہوں کیونکہ زیادہ بیڈیو بڑا لمبا ہونے سے مطلب نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا خاص باتیں ہیں اس بورڈ کے انترگت تو بوس کا فول فارم بی او ایس ایس ہی ہیز بین اسٹیبلائیسٹ انڈر ڈا ایکٹ نمبر فورٹین آف ڈا ٹو ہوجین ٹونٹی بائی ڈا گورنمنٹ آف شکیم کے دورا یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں دوہجائر بیس میں ایکٹ یہ پارید ہوا تھا اور اس ایکٹ کے دورا یہ بورڈ جو ہے پوری تدکے سے ایک اگنائز کیا گیا اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دوں اگلے دوسرا اسٹیپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایم او ای میسٹ میریسٹری آف ایجوکیشنل گورنمنٹ آف ریلیسٹ لیسٹ آب دا اسکول بورڈ انڈیا بھارت میں جو بورڈ ہیں ان کا لیسٹ میں ان کا نمبر جیسا کہ میں نمبر انڈا لیسٹ میں ہے اور کلک جب آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس بورڈ میں چودہ نمبر فجو چوالیس نمبر کا پوزیشنس ہے وہاں پہ آپ کو یہ دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا 44 نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی بورڈ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن آندھرہ پردیس مطلب جتنے بھی بورڈ ہیں وہ سارے بورڈ آپ کو دکھائی اس وجہ سے دیکھیں گے دکھائی دیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ سب سے ریجیسٹر ہے تو یہاں پہ آپ ایک ایک بورڈ دیکھیں گے اندھرہ پردیس ہے اور آسام ہے یہاں پہ دیکھیں گے آپ تو آسام ہے پھر دسویں نمبر پہ بیہار ہے پھر چھتیس گڑھ ہے ٹھیک ہے نا چھتیس گڑھ کے بعد جی ان سی ٹی ڈاب ڈیلی ہے گوہ ہے گجرات ہے ہریانہ ہے ہمچال پردیس ہتراکھن جمعو کسمی جھارکھن کرناٹکا کیرلا یہ الگ الگ سارے بورڈ ہیں اور اس بورڈ کی اگر میں آپ آپ کو بتا دوں کی فورٹی فور نمبر پہ آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہ اپنا یہاں پہ بورڈ دکھائی دے گا فورٹی فور نمبر جہاں سے دیکھیں کہ سیکھیں کمپلیٹ ہے سیکنڈ پہ آہ بورڈ آف اوپن اسکول اینڈ اسکل ایڈوکیشن سکیم بورڈ آف اوپن اسکول اینڈ اسکل ایڈوکیشن سکیم ایکٹ 2020 ایکٹ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے جو جو چیئر میں چیئر پرسن پروفیسر ہے ڈار ڈاکٹر مدھوک لکھا ہے اور یہاں پہ کوسک ہیں اور وائس چیئر پرسن کے بات کریں ڈاکٹر کھول دیپ اگروال ہے یہ بیپ سائٹ پہ آپ جا کے ساری چیزیں انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ تب ہی نام ہوتا ہے جب پورا تریقی سے بورڈ ریجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پھوٹی نمبر پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ دیکھیں گے کی لگ بھگ لگ بھگ 65 بورڈ سے ہیں جو ریکنائیٹ ہیں بھارت میں آپ یہاں سے اپنا بورڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد تھوڑا سا پھر سے ہم اپنے جو ہے وہاں پہ اگلے پروائن پہ چلتے ہیں اے آئی یو اے آئی یو ہیز گرانٹڈ ایکیویلینٹ اسٹیٹ ٹو بوس انڈ ریکوگرائز بوس سرٹیفائیڈ فار فیوچر اسٹیڈیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کی یہ بھی بہت ہی مہترپونڈ ہوتا ہے کیونکہ سر یہاں پہ بھارتی ویس ویدیوالہ ایک سنگ ہے اور وہاں سے بھی ان کو لیٹر ملا ہو ایک دم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو ایک دم سارا کنفوزن ختم کر لیجیے گا اور ہمارے نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں کمنٹ باک کر سکتے ہیں یہ آپ ٹو پاس کرنا چاہتے ہیں اس برج کے دوارہ تو آپ ہم سے یہاں پہ جڑ سکتے ہیں اسٹیبلیس کیا گیا ہے اور یہ بقادے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پورا لیٹر ہے اور آپ اس کو خود جا کے دے سکتے ہیں ہم تو دکھا ہی رہے آپ کو تو بھارتی ویس ویدیوالہ ایک سنگ جو ہے اس کو بھی ریکوگرنائز کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پروپ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ ماں دماغ کا کوئی بھی کنفوزن جو ہے پوری طریقے سے نکل جائے اس کے بعد میں آپ کو تیسر نمبر پہ آتا ہوں سر این آئیو ایس میلی این آئیو ایس بورڈ یہاں پہ لیسٹیڈ ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے تو سارے چیز آپ کو دکھائی دیں گے کس طریقے سے این آئیو ایس کی انترگت یہ انکلوڈڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا اور آگے کی طرف چلیں گے ایک ایک چیز سب سے مہتپونڈ کیا ہے سر سب سے مہتپونڈ ہے آپ کا یہ کوپس کوپس کیا کہتا ہے کوپس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کاؤنسل آف بورڈ آف اسکوئل اسکوئل ایجوکیشن انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے کیا پرامار دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بورڈ آف اوپن اسکوئل اسکوئلنگ اینڈ اسکوئل ایجوکیشن اسٹیبلیش کیا گیا تھا یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایکٹ نمبر فورٹین آف ٹو 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 ٹونٹی بائی گورنمنٹ آف سکیم کے طور ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نائن جنوری دو ہزار تیس کو یہ پوری طریقے سے ان کو لیٹا پرابت ہوا مطلب یہ میمبر ہو چکے ہیں کی میمبر آپ کوپس کے کاؤنسل آف بورڈ آف اسکوئل ایجوکیشن انڈیا مطلب یہاں سے اگر آپ ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو پوری بھارت میں آپ اس اس بورڈ میں انہی کو رکھا جاتا ہے جو پوری طریقے سے اپروڈ ہو آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت مہترپوڑ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری چیزیں آپ کو دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے سارا میٹر آپ اس کو جا کے دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے نا میمبر ان فورٹی ایٹ لسٹ ان کوپس ایلیویل آن دے ویب سائٹ کوپس کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ فورٹی ایٹ نمبر پہ آپ کو یہ ان کے نمبر کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا تو پیارے بچوں اگرام پوری طریقے سے اگرام یہ اپروڈ ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد میں اور آگے کی طرف چلتا ہوں نیشنل میڈیکل کمیسہ مطلب جو این ایم سی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یادی آپ یہاں سے اگزام لینا چاہتے ہیں یادی کوئی بچے نیٹ کی اگزام اگرام یا بی ای ایم ایس یا بھی ای 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 ایم ایس یا بی ای 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 ایس یادی بیچ میچ کرنا چاہتا تو وہ بھی جہاں سے کر سکتا ہے اس کو بھی دکھت نہیں ہوگی فارمیسی کونسل آف انڈیا وہاں بھی آپ کو دیکھنو کی مل جائے گا وہاں بھی ترجی کے ساتھ ہے اس یہاں پہ کوئی ایسا چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو غلط طریقے سے کیونکہ فارمیسی کونسل آف انڈیا کے اندرگت یہ بھی رجسٹرڈ ہو چکا ہے تو بڑی خوشی کے بات ہے اور یہاں پہ آپ یہ pci.nice.in پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروپ میں میں آپ کو پورا کا پورا بیڈو دکھا دوں گا اور پوری طریقے سنتوشت کر دوں گا کہ یہ بورڈ پوری طریقے سے صحیح ہے اور کوئی دکت یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا باقی بچے بکے لوگ میز گائیڈ بھی کرتے ہیں تو میز گائیڈ کرنے کا کوئی مطلب نئے انڈیا نرسنگ کاؤنسل جو نرسنگ کیلئے بچے تیاری کرتے ہیں وہ بھی اپنا ہائی سکول اور انٹر یہاں سے پاس کر سکتے ہیں سب سے خاص بات کی اگزام دو بار ہوتا ہے سال میں دو بار آن لائن آپ کو کہیں جانا نہیں ہے ہمارے سنٹر پہ یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا تو کلک کر سکتے ہیں اور اپنا اپنا موبائل نمبر ہمارے 9264924386 اس نمبر پہ جا کے آپ وہاں پہ وارسپ کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے کر سکتے ہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئی اے ایپ کی بات کریں تو انڈین ایئر فورس یہ بھی آپ کو دیتا ہے کی سر کی آپ انڈین آرمی میں اگر جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا لے سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ministry of external affair کی بات کریں تو یہ یہاں پہ اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں certified board ہے اور بوس west bengal council of higher education کلک کریں گے تو یہاں بھی آپ یہاں سے بھی اپنا آپ ان کو notice دیا گیا کہ west bengal council of higher secondary education کے بارے میں یہاں سے بھی اپوری طریقے سے یہ approved ہے ٹھیک ہے نا تو high school اور مہاراشترا board بھی یہی کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کوئی دکت نہیں پنجاب board ہے محالی ہے تو یہ کوئی دکت نہیں آسام ہے اور میجوریم ہے ناغہ لائنڈ ہے نو گوہ board ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں west bengal joint انٹرنٹ جاملیشن کلکوٹا west bengal ڈال کے دوارہ گجرات کے دوارہ تمیل نادو kerala ویدیا اور 36 گڑھ تو سبھی چیزیں ایک دم approved ہیں تو آپ کو کوئی بھی confuse نہیں کرنا ہے یہ کوئی بھی بچہ کرنا چاہتا ہے تو ہاں ہم سے سیدھے جھوڑ سکتے ہیں اس ویڈیو کے دارہ تو آج کے لئے اتنا ہے رجائپور راجستان لولی لوکلوس اور یہ الگ الگ شارے boards ہیں منگلیاتن یونیورسٹی علی گڑھ کی ہے یہاں سے بھی equivalent to board ہے اور بیہار کی board ہے گجرات کے board ہیں ٹھیک ہے نا تو سب جتنا چیز آپ کو ہونا چاہیے آپ کہیں بھی کوئی دکت نہیں ہوگی speaker آپ لوگ صبح یہاں نونے انہوں نے یہاں پہ گئے تھے اور ان کو انہوں نے میسج بتایا تھا کہ اس board کے بارے میں اور اس سمائے انہوں یہ اپشتید بھی تھے وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے سنتوشت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جا کے اس ویب سائٹ پہ آپ اپنے چیز کو سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اور کچھ اس تھوڑی باتیں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں award اور achievement کی بات کریں تو award اور achievement آپ بھر بھر کی ملا ہے کیا بھر بھر کی ملا ہے کہ award دیکھیں گے آپ تو یہ board 50 noon annual conference of bhusi cobs hosted by the board scheme on the implemented in ep 2020 role of school education boards کے انترگرد جب کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کو سائری چیزیں ncrt نے بھی اسکو mcrt state council of education research training center نے بھی ان کو اپنا collaboration دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد north india north eastern india کی بات کرتے ہیں یہاں بھی national level workshop on school assessment examination practice equivalent to up the board تو یہ بھی اہاں پہ included ہے اس کے بعد ہم لوگ ڈوبائی تک بھی پہنچ گیا ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈوبائی کا لوگو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا participation in global education and training exhibitions ڈوبائی اور national level workshop on promoting aging of living through the god governments of youth technology schooling تو یہ سچھا کا بہت ہی اچھا یہاں پہ board ہے اور اس بورٹ کے دورہ آپ الگ الگ طریقے سے ان کو ساری چیزیں اوارڈس میں ملے ہیں اور 2020 سے تن کر رہا ہے یہ boards اور اس boards میں آپ پوری طریقے سے ایک دام سو پرتیسط پوری طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے چھتروں یہ کوئی آپ کو confusion ہو دل میں دماغ ہو یا اسو سرٹیفائیڈ ہے اور موشٹ پروپو پروپو سنگ اوپن بورڈ انڈیا کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ این ای پی دیکھ رہے ہیں اس کا کانفرنس میں ان کو یہاں پہ اس board کو بھی مانتہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ پوری طریقے سے اپنے آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں یا دی پھر بھی آپ کی دماغ میں یادی کوئی confusion ہے تو ہم سے سیدھا direct کر سکتے ہیں یادی آپ admission لینا چاہتے ہیں تو سیدھا ہم سے جھوڑ سکتے ہیں chat box سے دوارہ اور وہاں پہ ہم اپنا number share کریں گے اور comment کے دوارہ آپ سے سیدھا ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے تو پیارے بچوں یہ آپ کا achievement ہے اور student zone کی اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پہ registration کرنا ہوگا data birth کے ساتھ تو ساری چیزیں ہم آپ کو دلائیں گے اور exam سب کچھ آپ کا ایک دم ایک دم پوری طریقے سے 100% یہ board ہے یہاں سے آپ کو confused نہیں ہونا ہے کسی طریقے سے ٹھیک نا سب سے بڑی بات ہے کوپس میں یہ registered ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی confusion آپ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ 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 موسیقی